مہنگائی مہنگائی ہم سب کو اس کی ریزن پتا ہے کہ ٹماتر نہ تو برف میں اترے گا نہ بارش میں اترے گا یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا میکنزم ہے ہمیں اسے مد نظر رکھنا چاہئے اسے مہنگائی نہیں شارٹ آف دی پروڈکٹ کرنا چاہئے شارٹیج ہو گئی ہے اور یہ ایسی پیراشیبل آئیٹم ہیں جو سٹوریج میں نہیں رہ سکتی دوسری بات یہ ہے کہ ہماری قوم کا بھی ایک ایٹی ٹیوڈہ میں نے جسے خود مد نظر دیکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ ایک کلو جس کی ضرورت ہے اس نے پندرہ کلو لے لیا ہے تو یہ ایک تو یہ ایشو ہے اس میں اویرنس کی ضرورت ہو اور موسم ٹھیک ہو جائے گا آپ کو ٹماتر کی مہنگائی ختم ہوتی نظر آئے گی اگر ہم سب موسم جو ہے یہ تو پچھلے چند دن سے خراب ہے لیکن ٹماتر کی اگر بات کی جائے تو تقریباً ایک مہینے سے ہم دیکھنے ہیں کہ ٹماتر نیچے آنے کی بجائے قیمتیں سٹیبل ہونے کی بجائے دن با دن چو ہے وہ آسمان کو باتیں کرتا جائے ٹماتر 23 جنوری تک 30 روپے تھا اور 24-25 جنوری سے اس کی پرائسز پر اوپر جانا شروع ہوا اور آپ دیکھنے آپ کے تمام ہیل سٹیشنز پر ابھی تک شدید برف پاری ہے اور اس کے علاوہ پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں شدید برف بارش ہو رہی ہے تو بارش میں ٹماتر کی فصل ڈیمج ہوتی ہے اس لئے اسے کوئی اتارتا نہیں ہے اتارنا ممکن نہیں ہوتا لاہور کی منڈی کے اگر آپ بات کریں آپ دورہ کر کے آئی ہوں گی وہاں پہ پندرہ سے اٹھارہ ٹرک کی سپلائی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور یہاں پہ چند دن کے لیے وہ سپلائی پانچ سے چھے ٹرک ہوئی اور آج پھر بارہ پندرہ ٹرک پہ وہ آگئی ہے کب تک امید کریں کہ یہ ٹماتر کی قیمت کو کنٹرول کر لیا جائے میرا خیال ہے کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں ٹماتر اپنی روایتی ضرورت کی قیمت کے مطابق ہوگا اور چالیس پنتالیس روپے پہ اسے ٹریڈ ہونا چاہیے دوسری ایک اور بات ہے ہم نے میں نے شاید یہ پہلی دفعہ یہ انیشیٹیو لیا ہے کہ لاہور کی مارکیٹ میں انڈین ٹماتر نہیں بکنے کیا اگر انڈین ٹماتر ہم بیشتے تو ہمارے کسان کے ساتھ ظلم ہوتا کیونکہ ہماری فصل جو ہے ہماری ضرورت سے زیادہ ہے ہمیں دونوں فیکٹرز کو لے کے چلنا ہے کسان کو بھی لے کے چلنا ہے اور کنزیومر کو بھی دیکھنا ہے لیکن اکرم صاحب اگر آپ کا دورہ ہوا ہو کبھی بھی آج کل میں جو ہے وہ کسی بھی منڈی کا تو ظلائن تضامیہ کی جانب سے بھی ایک کمیٹی بنائی گئی تینتیس روپنی اس کے بعد وزیراعلا کی جانب سے ایک ٹاسک پورس بنائی گئی لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ دکاندار اپنے منمانے قیمت پر سون کرتے ہیں ہم بہت ساری منڈیوں کا وزیٹ کر کے آئے ہیں ہر دکاندار کی اپنی مرضی ہے بہت سارے دکاندار ایسے تھے جن کے پاس ریٹ لیسٹ نہیں ہے کون جائے گا کون دیکھے گا کس طرح سے معاملے حل ہوئے ہیں ایک تو سچ ہے کہ جو قیمتیں مقرر ہوتی ہیں وہ ریالسٹک نہیں ہوتی اور جتنی تیزی سے مارکیٹ میں تبدیلی آتی ہے یہ ریٹ اتنی تیزی سے تبدیل نہیں ہوتے اگر ہم سبزیاں اور فروٹ سے تھوڑا ہٹ جائیں دالوں اور چینی کی طرف چلے جائیں چینی آج 53 رپے ڈی سیو کا ریٹ ہے لیکن ہول سیل کی مارکیٹ میں 58 یا 69 رپے چینی بک رہے ہیں یہ یعنی آپ اپنے ایکسپیرینسز بتا رہے ہیں میں جینور بات کر رہا ہوں مارکیٹ اکبری جو ہے وہاں پہ 62 رپے چینی بک رہی ہے دکاندار کے پاس جاتی ہے ہم اسے فورس کریں گے کہ 53 رپے پہ بیج دو وہ چینی نہیں بک سکے گی کیونکہ مل جو ایکس مل ریٹ ہے وہ 56 یا 57 رپے ہے اگر ایک مل ساؤت سے چینی کری کرتی ہے یہاں لوگ لے کے آتے ہیں تو دو ڈھائی رپے کلو کاسٹ آتی ہے سبکت صاحب اکرم صاحب نے خود ایڈمیٹ کر لیا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ریالیسٹک ریٹ پر نہیں بازار میں اویلیبل ہوتی کیا کرنا ہوگا ٹاسک فورس بھی بن گئی کمیٹیاں بھی بن گئی آخر ایسا کیا جادو کیا جائے کہ وہ جو مہنگائی کا جن ہے اس کو کابو کر لیا جائے دیکھیں اسی طرح مجھے چوش صاحب کی بات سن کے پہلے تو بڑی خوشی ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے پرائیس میکنیزم پر بات کی اور پریشیبل و ڈیمانڈ سپلائی پر بات کی ہے کہ مارکٹ فورسی جو تیرمن کرتی ہیں ورنہ ماضی میں تو ایسے بھی سیاستدانہ ہیں جو ٹمارٹر بہران پر یہ کہتے نظر آتے تھے کہ ٹمارٹر اگر مہنگ ہے تو لوگ دہی استعمال کر لیں لیکن چوش صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی اس کا مطلب ہے کہ ان کی مارکٹ پر نظر ہے اور معاملات کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس میں تھوڑی سی نشان دائی میں بھی ذرا کروا دوں کیونکہ اسی فیہ ویلیو چین کا یا سپلائی چین کا مسئلہ نہیں اس پر جو پرچون کی سطح پر اور جو ہول سیل کی سطح پر جو گرام فروشی خود ساختہ بھی ہے ایک تو سپلائی چین آپ کی بریک ہو گئی آپ کا سین تھٹھا چل رہا تھا پندہ دن کا گیپ آ گیا لڑکانے سے گلٹ مارٹر آئے گا انڈیا سینوں نے کہہ رہے ہیں چوش صاحب کی امپورٹ نہیں ہم ہونے دیں گے بھارتی مارٹر تو ٹھیک ہے مقامی کاشکار کو اس کا الٹی میٹلی فائدہ ہوتا ہے جب آپ امپورٹ بند کرتے ہیں لیکن اس وقت جو گرام فروشی خود ساختہ ہے ظاہر ہے کہ ٹاسک فورس کا تو یہ دیکھنا ہے نا کہ خود ساختہ جو گرام فروشی ہے وہ نہ کی جائے اس میں یہ کہ جو میڈل مین اور آرتی کا کردار ہے وہ محدود کرنا پڑے گا ان کو چوش صاحب کو یہ یقینی بنانا پڑے گا کہ جب صبح ٹرک کاتے ہیں اور بولیاں ہوتی ہیں بولیوں کے عمل میں آپ کا مارکیٹ کا وہ سیکٹری وہاں پر بیٹھا ہو ٹھیک ہے نا جب ریٹ نکل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے پاس جو پرچون کی سطح پر جرمانے کا نظام ہے پچھلے احومت میں پرائس کنٹرول کے کچھ ادارے افعال تھے وہ منڈیوں میں جاتے تھے دورے کرتے تھے عملی سطح پر آج ہمیں کوئی جوش صاحب اتنا نظر نہیں آیا ہم مارکیٹ کا منڈی کا دورہ بھی کر کے ہیں وہاں کے بلکل سیکٹری تو وہاں پر موجود نہیں تھا ہم یہ جانا چاہیں گے کہ آخر کب تک جو ہے وہ بہت ترکار ہے کہ ان چیزوں کو کیونکہ سبزیاں ہو گئیں پھل ہو گئیں یہ عوام کی وہ بنیادی ضروریات ہیں جو ہر چھوٹے سے چھوٹے گھر میں اور ہر بڑے سے بڑے آدمی نے بھی وہی سبزیاں کھا گیا خاص طور پر میں کیاٹ کر دوں سوال چوئی صاحب آگے رمضان آنے والا ہے ٹھیک ہے نا تو جب یہ بادل ہٹیں گے تو ظاہر ہے کہ گرمی کا بھی آمد آمد ہے اور اس کے بعد لیمن کی جو جن چیزوں کی کجور ہے لیمن ہے اور رمضان خاص طور پر گرام فروشی کا ایک پیک سیزن ہوتا ہے اور اس وقت یہ جو ہے گرام فروشی کرنے والے ان کو بڑے بے لگام ہو جاتے ہیں ان کی روک تھام کے لیے چوئی صاحب کو کی بڑے ملیت سے ہے رکھیں میں اتفاق ہے ان سے مجھے کوئی ایسی بات دی ہے ہماری سوسائیٹی ایسی ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم زخیرہ اندوزی اور دین کے سبق کے خلاف ہر کام کرنے میں شیئر ہوتے ہیں تو یہ میں اوورنائٹ تو نہیں ٹھیک کر سکتا اور میں نے جو اپنا پہلا حدف مقرد کیا ہے وہ ماہر رمضان کا کیا ہے میری کوشش ہوگی کہ ماہر رمضان میں میکسیمم کوشش کروں لوگوں کو ریلیف دینے کی اور میں اگر اپنے لیے ٹاسک فکس کروں تو میں اگر بیس فیصد بھی ریلیف دینے میں کامیاب ہو گیا تو میں اپنے آپ کو سرخ رو سب جو گا ہماری سوسائٹی کا بہت برا حال ہے میں نے آپ کو کہا کہ ایک کلو ٹیماتر کی ضرورت ہوتی ہے ہم پندرہ کلو لے جاتے ہیں اسی طرح دالو کے معاملات ہیں اسی طرح آج لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اپنی سیشن بھی ہے لیکن اس کے ساتھ نقصان کیا ہو رہا ہے آپ کا علو کسان سے دور پہ اٹھ کے آ رہا ہے مارکیٹ میں آٹھ روپے یا دس روپے بکھ رہا ہے اس میڈل بین کو ہم کہاں لے کے جائیں گے آخر کار یہ سوسائٹی کا ایک سیگمٹ ہے لیکن خود بھی کچھ لوگ یہ سوسائٹی کا سیگمٹ بلکل ہے لیکن کچھ ایسی پلاننگ ہو سکتی ہے کہ اس سیگمٹ کو کنٹرول کر دیا جائے کیونکہ آٹھ تھی کمز کم کر دیا جائے کیونکہ جب کسان ٹیماتر کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ کسان سرکوں پر نکل آئے تھے کہ چار روپے ٹیماتر آلو ان سے خریدا جاتا ہے لیکن جب وہ بازار تک پہنچتا ہے تو وہ بیس پچیس روپے تک پہنچ جاتا ہے تو یہ جو پندرہ سے اٹھارہ روپے بیچ میں آتے ہیں یہ کہاں جاتے ہیں اتنا زیادہ منافع کچھ دفعہ جب ٹیماتر بہران آیا تو بحکمہ زیادت کی طرف سے استحارات دیا جاتی تھے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پینک بائنگ ہوتی ہے تو لوگوں کے نام ایک پیغام دیا جاتا تھا کہ آپ ٹیماتر زور کے طرح کھیتے ہیں اگلے دس دن میں پانچ دن میں دو دن میں یہ فصل آنے والی ہے اس طرح کے کوئی اقدامات آپ کر رہے ہیں دوسرا رمضان بزاروں کے والے سے آپ کے کوئی اقدامات ہیں اس کے والے سے بھی مپوچھنا دیکھیں ایک تو ہم نا منڈیو کو ڈیجیٹلائز کرنے کا پلان کر رہے ہیں یہ آکشن پر کنٹرول کیے بغیر ہم مارکیٹ کے ریٹس کو باقاعدہ نافذ نہیں کر سکیں گے جب تک ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ پنجاب کی تمام منڈیوں میں آر ڈیمانڈ اور سپلائی کی کیا صورتحال ہے اس میں ہم نے سٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ کو آن بورڈ کیا ہے ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے کہ ایک منڈی میں کتنی ضرورت ہے روزانہ اور اس کو انشور کریں گے کیونکہ پوری فصل کا ڈیٹا تو ہمارے پاس ہوتا ہے لیکن کسان اور ان کے درمیان یہ جو کولڈ سٹوریج مافیا ہے اس نے سوسائٹی کو ایک مافیا کی صورت قابو کیا ہوا ہے اور یہ اپنی مرضی سے جب دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں دسر پر کم ہو رہا ہے تو یہ دو ٹرک کم کر دیتے ہیں اور ان کے ہی جو جالی قسم کے لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں یہ بالکل درست ہے کہ آج کل بولی آلموس جالی ہوتی ہے اور یہ اپنی مرضی سے کر کے ادھر ادھر کر کے غائب ہو جاتے ہیں اکرم صاحب آپ سے جو ہے آپ نے تمام باتیں جو ہیں وہ خود ہی ایڈمیٹ کی جو جو ہم نے شکایات مسائل عوام کے اپنے آپ کے سامنے رکھے حل کب تک ممکن ہیں کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں کیا پلاننگ چل رہی ہے کب تک ہم تبدیلی دیکھیں گے واقعی ہماری بنیادی ضروریات جو ہیں وہ سستی ہو جائیں گی اور اسی ریٹ پہ ہمیں ملیں گی جو سرکاری نرخ ہوتی ہیں ایک تو اس کے لیے پہلا مکانیزم ہمیں بنانا ہے کہ سرکار نرخوں کو جینون سطح پر رکھ کر متین کریں اگر ہم سو روپے کی چیز کو ایک سو دس روپے بیچنے کی اجازت دیں گے تو ٹھیک ہے لیکن اگر ہم سو روپے کی چیز نوی روپے میں بیچنے کے لیے کہیں گے تو وہ ممکن نہیں ہوگی میں اس کے خلاف ہوں میں امیجیٹلی اس پہ جا رہا ہوں کہ سو روپے کی چیز ایک سو دس روپے بجائے لیکن جس دن یہ جائے گی اس دن آپ سب لوگ ہمارے پیچھے ہوں گے کہ مہنگائی ہوگے اس میں میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے کوپریشن مانگتا ہوں کہ آپ ریالیسٹک پکچر عوام کو پیش کرنے میں ہماری مدد کریں تاکہ ہم ایڈمسٹریٹیو میجیرز نہ لیں اگرم صاحب ہم نے تو عوام کو دیکھے کیمرہ لے کے مائک لے کے پھرے ہیں پوری سبزی مندیوں میں گئے ہیں وہاں پہ جو ریٹ لسٹ لگی تھی ہم نے وہ دکھایا ہے جو عوام کی آواز تھی ہم نے وہ پہنچائی ہے تاکہ جو حقائق ہیں وہ بیان کیے جا سکے اس وقت میں کسی سٹوڈیو میں موجود نہیں ہے کہ جو میں بولتی جا رہی ہوں شاید عوام وہی دیکھ رہی ہے تمام چیزیں جو ہیں وہ دکھائی گئی دوسرا جو بہت بڑا مسئلہ ہے مندیوں میں جو سبزیاں بکتی ہیں جو پھل بکتے ہیں مندیوں کی وہ حالت ہے کہ وہاں پر کھڑے ہونا دو منٹ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ دو دن پہلے بارش ہوئی ہے گندگی کا وہ عالم ہے کہ میں آپ کو درخواست کروں گے کہ آپ ضرور جائیے ایک بار وزٹ کیجئے میں جتنا مرضی الفاظ میں بیان کرلوں لیکن میں یہ رہے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کروں کہ میں دیکھ کر کے آئیں ہوں میں ایک تو چھے آٹھ دن پہلے مدامی باقی منڈی کی آزم میں نے پورا دن وہاں سپینڈ کے اور آپ سے اتفاق ہے کہ ہماری منڈیوں کو عالمی سطح کی منڈیاں بنانے کی ضرورت ہے اور یہ مافیا کا خاتمہ بھی اسی صورت ممکن ہے کہ اگر ہم لاہور میں چار یا پانچ ایسی منڈیاں بنا دیں جہاں عام کسٹمر بھی عزت محسوس کرے جاتے ہوئے اسے بھی وہ اونریبل ٹریٹمنٹ مل سکے جو ان کا حق ہے اور اس کے لیے دیکھیں ہمیں وقت درکار ہے لیکن میں پھر بھی پہلا ٹاسک رمضان رکھتا ہوں رمضان میں قیمتوں کو ریالسٹک رکھنا میری ذمہ داری ہوگی یعنی رمضان سے پہلے ہم کسی تبدیلی کی امید نہ رکھیں تبدیلی کی امید رکھیں لیکن سو فیصد تبدیلی کی امید نہ رکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اٹھارا رپے پیاز مل رہا ہے تو یہ بھی کافی ہے سبکت صاحب رمضان کا جو ہے وہ ٹارگٹ سیٹ کر لیا گیا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ کوئی بڑی تبدیلی کوئی اچھی تبدیلی کی امید نہ رکھیں جائے نہیں اس میں تھوڑا سا اپروچ میں سمجھتا ہوں کہ چوش صاحب کی تھوڑا سا ریالسٹک شاید یہ کوئی تفل سلیانی دینا چاہتے ہیں جس طرح پچھلی خونتوں میں سارفین کو ملتی رہی ہیں عملی طور پر اقدامات کا یہ بتا رہے ہیں پچھلے جب آٹھ دن پہلے یہ منڈی گئے تھے اس وقت ہم بھی ان کے بعد منڈی گئے تھے اور اس کی بڑی قابل دیت تھی سفائیس ترائی کی حالت لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس دن منڈی میں سب پچاس فیصل لوگ جو ریڈی والے ہیں جو تجاوزات والے ہیں وہ اپنا سودا نہیں بیش سکے تھے اور لوگوں کی یہ بھی شکایات تھے کہ آج ایڈوائزر صاحب آئے ہیں ان کا دورہ توفانی دورہ ہوا اور یہاں پہ سارے معاملات سیدھے ہو گئے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ سڑکیں کھلی کرنے کے لیے تجاوزات کو اٹھایا گیا اور وہاں پہ لوگ اپنا سودا بھی نہیں بیش سکے جو یومیاں حجرت والے جن کے اسی پیچولے جلتے ہیں فرصہ یہ بھی آپ نے دیکھا ہے جب وزٹ ہو جاتا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے جس طرح سرکاری ایک افسان جاتے ہیں سارا ہوتا ہے اصل اس میں لانگ ٹرم پریننگ یہ ہے جس طرح سب کا جو پوائنٹ یہ ہے کہ کراپ رپورٹنگ والوں کے عداد و شمار لے کے کہ ملک میں اس وقت طلب کتنی ہے ایک ہیلپ لائن بھی ہوتی تھی کسان کی رہنمائی کے لیے یا آپ ایک پرائس آپ ڈیلی جو پرائس لسٹ ہے وہ ایک انہوں نے نمبر دیا وقت اس پر آپ لاہور لکھیں محسی کریں تو لاہور کی لسٹ آپ کو ملتی تھی لوگوں کو جو ابھی ٹھیک ہے نا اس کے بعد یہ کہ ٹول فری نمبر تھے انہوں پہ آپ فون کر کے بتاتے تھے کہ جی گراہ فروشی کی شکایات وہ ٹی سی کے ٹیبل پہ ڈیش بورٹ پہ بلنک کرتے تھے اس طرح کہ ان کو میرز لینے پڑیں گے ورنہ تو ظاہر ہے کہ مافیا سے ان کا مقابلہ ہے تو مافیا کو گروہ اکتھام کے لیے تو پھر ان کو بار فوٹنگ پہ کرنا پڑے گا یعنی جو ٹول فری نمبر تھے وہ بھی بند ہو چکے ہیں جو میسیجز پہ آپ کو ریٹ لسٹ ملتی تھی وہ بھی بند ہو چکی ہے لیکن سب ایک آخری سوال میں آپ سے یہ جانا چاہوں گی کہ ان قریب رمضان نل مبارک آنے والا ہے رمضان بازاروں کے حوالے سے کیا پلاننگ چل رہی ہے سب سیڈی ملے گی کیونکہ گزشتہ سال ہم نے دیکھا کہ ایک دن پہلے تک رمضان بازار لگ ہی نہیں پائے تھے اس پار کیا پلاننگ شروع ہو چکی ہے انشاءاللہ ایک تو ایک دن نہیں ایک ہفتہ پہلے رمضان بازار لگیں گے یعنی میں توقع کر رہا ہوں کہ چھے مئی کو رمضان ہے تو انشاءاللہ ہم لاہور کے کم از کم پچاس سٹورز کو اون بورڈ کریں گے کیونکہ ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ صرف ایک طبقے کو ڈسکاؤنٹ ملے باقیوں کو نہ ملے ہم انشاءاللہ ان کو بھی اون بورڈ کریں گے اور سبسیڈی کا انہیں بھی حصہ بنائیں گے تاکہ یہ لاہور کے اور پنجاب کے عوام کا پورا حصہ اور حق ہو اور اس کے لئے ہم عملی اقدامات کر رہے ہیں کل ہماری امیل اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ایک امید دکھائی گئی ہے کہ آنے والا جو رمضان ہوگا وہ شہریوں کے لئے بہترین رمضان ہوگا کیونکہ یہ اکرم چودری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ رمضان آنے سے ایک ہفتہ قابل رمضان بازار لگا دیے جائیں گے تاکہ عوام کو رلیف فراہم کیا جائے اس کے ساتھ مہنگائی کے حوالے سے بھی ان کے جانب سے کہا گیا ہے کہ ایک رات میں سب کچھ نہیں بدل سکتا ریالیسٹک باتیں کی گئی لیکن اب امید کی جا سکتی ہے کہ یہ جو آج کے وعدے کیے گئے ہیں یہ آنے والے وقت میں وفا ہو جائیں آج کی ٹاپ سٹوری سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ نکے بعد